بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹیونٹیلی لوجکس آج سے ہم ڈیسیشن میکنگ انسٹرکشنز پہ بات کریں گے جس میں ہمارے پاس اف اف ایلس ملٹیپل اف لیڈر ہے سوچ ہے اور کنڈیشنل آپریٹر ہے تو ہم ان سب پہ بات کریں گے لیکن ہم سٹپ بائی سٹپ سٹارٹ لیتے ہیں اف اور اف ایلس سے سو ڈیسیشن میکنگ مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر پروگرام کو آپ یہ کیپیبلیٹی دیتے ہیں کہ وہ فیصلے کر سکے اب لیڈ سپوز کسی بندے نے اپنا سی این آئی سی بنانا ہے تو اس کیلئے شرط یہ ہے کہ اس کی ایج ایڈین یا ایڈین سے ابو ہو تو ہم بھی اس قسم کا پروگرام بنائیں گے یوزر کو کہیں گے کہ آپ اپنی ایج انٹر کرو اگر اس کی ایج ایڈین یا ایڈین سے اب اف ہوگی تو ہم بولیں گے کہ you are eligible اور otherwise ہم بولیں گے کہ you are not eligible اصل میں if اور if کرتا کیا ہے if statement so it will execute اور skip a block of statement depending on a condition مضب ہمارے پاس let's suppose ایک block ہے یہ ایک block of code ہوگا اس کے اندرہ ہم instructions لکھیں گے اور اس کی اوپر ہوگا if condition if اور یہاں پہ ایک condition ہوگی جو کہ result کرے گا true یا false کی شکل میں اگر یہ condition true ہوگی تو اس block کے اندر جتنے statements ہوں گی وہ execute ہوں گی اگر یہ condition false ہوگی تو یہ block skip ہو جائے گا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک alternate بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم پھر else کا block use کرتے ہیں اب condition اگر true ہوگی تو if کا block execute ہوگا اور اگر یہ condition false ہوگی تو else کا block execute ہوگا if کا block execute نہیں ہوگا تو آتے ہیں IDE کی طرف اور جو age کے لیے CNIC کی eligibility کے لیے program بناتے ہیں تو چونکہ ہم user سے input لیں گے تو یہاں پہ ہم import کر دیتے ہیں dart.io کو اس کے بعد ہم ایک variable declare کرتے ہیں age اور user کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی age انٹر کرو enter your age اور age کس کے برابر ہو جائے گی enter.parse studyin.readline.sync اگر آپ نے user input کی نہیں سمجھ تو آپ previous ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے user input پہ بات کی ہے سو یہ ہم نے age جو ہے وہ user سے read کر لی ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ check کریں گے if age is greater than equal to 18 اگر age 18 یا 18 سے above ہو تو ہم کیا print کریں گے you are eligible for cnic اس کا مطلب ہے کہ آپ کا شناختی کرٹ بن سکتا ہے else اور else میں ہم print کر دیں گے you are not eligible for cnic اب اس پروگرام کو ہم execute کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں message print ہو کے آئے گا کہ enter your age let's suppose age 17 ہے تو اس کے لئے کیا print ہوگا you are not eligible 17 جو ہے age میں store ہو جائے گا اور age یہ condition false ہو جائے گی so یہ block execute نہیں ہوگا اور جو else کا block ہے یہ execute ہوگا اور یہاں پہ message print ہو رہا ہے you are not eligible اب اگر again ہم اس پروگرام کو execute کر دیں اور age جو ہے let's suppose 18 ہے تو 18 کے لئے جو ہے you are eligible means یہ condition true ہو رہی ہے 18 is greater than or equal to 18 so ہمیں یہ message جو ہے وہ print ہو کے دکھائی دے رہا ہے so اس طرح ہم if else کو use کر سکتے ہیں پروگرام میں چ heroic diffé幹 ہے альная so 2 2 1 2 10